اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہیچین نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے میں آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہیچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی منٹوں میں تلنگانہ نیاست کے گورنر تمیل سائی سوندری راجن اور چیف نیسٹر کی چندر شکھر راؤں نے بازرگھاٹ آتیزدگی کے واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا وزیراعلا نے جانبہ افراد کے لواحقین سے اظہار تازیت کیا اور حکام کو ہدایت کی گئے وہ ان کے ساتھ رہ کر متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرے اس دوران گورنر نے حادثی کی وجہات اور کیا کاروائی کی گئی اس بارے میں دو دن کے اندر ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ریاست تلنگانہ میں بیارس پارٹی کی لہر جاری ہے جس میں دگر تمام سیاسی جماعتیں ڈھل جائیں گی یہ بات محمد اقیل احمد بیارس یود صدر کو ہی نے اپنی اغباری بیان میں کہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام جناب صحاب کی کار کردگی سے مطمئن ہیں اور کیسی آر کی فلاحی اسکمہ سے تلنگانہ کے ہر گھر کو فائدہ پہنچ رہا ہے شادی مبارک ہو یا کلیانہ لکشمی رائی تو بند ہوا رائی تو بی ماں کیسی آر کیڈ مشن بھگریتا کے تحت ہر دروازے پر پینے کا پانی اخلیتی رہائشی اسکول ہر زلے ہٹکوارٹر میں ایک سرکاری میڈیکل کالیج اور اس طرح کے بہت سے فلاحی کام تلنگانہ کے عوام دیر سال کی اسکمہ سے مستفد ہو رہے ہیں لائن آرڈر کو بہترین طرقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے تلنگانہ کے عوام اپنی ریاست میں امن کا ماحول چاہتے ہیں تلنگانہ ریاست ہمیشہ گنگر جمنی تہذیب کی علم بردار رہی ہے خمام زلی کے ستوپلی اسمبلی حلقے کے تلارہ منڈل میں بیاریس امیدوار اس ونکٹا ویرائیہ نئے انتہابی مہیمیں حصہ لیتے ہوئے عوام سے بیاریس کو وورد دینے کی اپیل کی اس ونکٹا ویرائیہ اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے اور ان کا تعلق ٹی ڈی پی پارٹی سے تھا اور وہ چند ربابونائٹوں کے خریبی دوست تھے 2009 سے اس ونکٹا ویرائیہ ستوپلی اسمبلی حلقے سے منتخب ہو رہے ہیں سی کیٹگری کے لیے رزم ہے اور اس ونکٹا ویرائیہ کا تعلق اسی زمرے سے ہے اس ونکٹا ویرائیہ ایک عوامی لیڈر کے طور پر پہچانی جاتی ہے جس نے ستوپلی اسمبلی حلقے کو ایک موڈل اسمبلی حلقے کے طور پر تبدیل کیا ہے ستوپلی اسمبلی حلقے کے لوگوں کی سب سے محبوب لیڈر اس ونکٹا ویرائیہ ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کام کرتی ہے لوگوں کے درمیان زماناتوں پر بھروسہ نہ کریں بی آر اس حکومت میں تمام اسکیمیں عوام کی دہلیس تک پہنچائی گئی آج کھمم میں بی آر اس پارٹی کے دفتر میں منقض ایک پریس کانفرنس میں ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ اور کھمم بی آر اس پارٹی کے اسمبلی حلقے کے امیدوار پی اجے کمان نے سابق ریاستی وزیر اور کھمم کے کانگریس پارٹی کے امیدوار ٹی ناگشوار راو کو تنخیطہ نشانہ بنایا اور کہا کہ ٹی ناگشوار راو ایک سینئر سیاست دان کی حصے سے راو نے آلہ سطحی حرکتیں کیے پی اجے کمان نے کہا کہ انہوں نے زلی انتظامیہ سے درخواست کی کہ وہ میرا نام نامزدگی فارم مسترد کر دے اور یہ اعظام لگاتے ہوئے کہا کہ میرا نامزدگی فارم غلط درج کیا گیا ہے خود مر گیا ہے اس لئے میں نے اپنے بیٹے کا نام فارم میں درج نہیں کرایا ٹی ناگشوار راو کے میری خلاف ایک ہزار پلوٹوں کی سیاست پر اترنے کے باوجود خمم شہر کے عوام خمم شہر کے فرزن کو بڑی کامیابی سے شکست دیں گے پچھلے دس سال اور پچھلے پانس سالوں سے ریاستی ٹرانسپورٹ کے وزیر کے طور پر مفاد پرس سیاستی لیڈروں کو شہر خمم کے غیرت مند عوام بڑا سبق سکھائیں گے اس موقع پر پی جے کمار کے ساتھ خمم میونسیپل کورپوریشن میں نرجہ خمم زلے کے سابق لیبرری چیئرمن عزیز الحق خمر خمم ڈی سی بی بینک کے چیئرمن کی ناگب بھوشنم بھی موجود تھے سابق وزی نظام آباد اربن کانگریس پارٹی کے امیدوار محمد علی شبی نے نظام آباد میں ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے طرف سے اعلان کردہ چھے گیارنٹی سکیموں کو عوام کے سامنے پیچ کیا اور کانگریس پارٹی کو ووڈ دینے کی اپیل کی نگرہ میں مناخیدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں انتخابات چندر شکھر رہو خاندان اور تلنگانہ کے عوام کے درمیان ہو رہے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ کیسیار خاندان تلنگانہ کے عوام کا پیسہ لوٹ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست میں جہاں کہیں بھی آپ ریت کا کاروبار زمین کا کاروبار اور ٹھیکے کے کام دیکھیں گے آپ کو کیسیار خاندان اور بیاریس پارٹی کے ام ملے نظر آئیں گے کانگریس حکومت محلکشمی سکیم کے ذریعے خواتین کو مہانہ دو ہزار پانسو روپیے فراہم کرنے کے بعد چھ زمانتوں پر عمل درامت کرے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین کو آٹھ اسی بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی وہ پانسو روپیے میں گیس سیلنڈر فراہم کریں گے انہوں نے کہا کہ گروہا جوتی کے ذریعے ہر گھر کو دو سو یونٹ تک مفت بجلی فراہم کی جائے گی دل حال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملے